مریم نواز جہاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف زرداری اور بلاول بھٹروں کی جہاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق مزیراعظم نے آصف زرداری کو آپ دیتی سنائی سابق سادھ نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکانسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف زرداری آپ دیدہ ہو گئے مسلم لیقاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق مزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتحہ خانی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیراعلا بلوچستان جام کمال شورو کی جاتی عمرہ آمد سابق مزیراعظم نواز شریف سے اہلیہ کلسوم نواز کے انتقال پر ازار تازیت اور مرہومہ کے درجات کے بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسوم نواز کی قبر پر بھی حاضری فاتحہ خانی چینی کانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر افسوس کا ازار سابق خاتونی اول بیگم کلسوم نواز کی رسم کل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کمپلیکس میں ادا کر دی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز سابق وزیراعالہ شہباز شریف شریف فیملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور ناد خانی کا احتمام رکت آمیز مناظر بیگم کلسوم نواز کے حسال سواد کے لیے دعا بھی کرائے گئی رانہ تنویر الحسن کا نواز شریف کی پیرول میں توسیق کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیرول سے مطالق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنر پنجاب چودری سرور کے اعلان پر گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کی خوپ سیر کی تاریخی صفید امارت، خوبصورت جھیل، آبشار اور چڑیا گھر سے محضوظ ہوتے رہے داخلے کے لیے شناکتی کا ساتھ لانا لازمی قرار گورنر ہاؤس دیکھیں جھیل ہے اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنر ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے بہت ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہسی بڑی خواہش سرکتی دیکھئی ہے شکریہ چلو عمران خان نے آنکے دہاتا لوکانو بڑی خوشی تھی گالنا بھی ہے گورنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنر ہاؤس کے اقراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقراج کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندربانٹ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف جسٹس پاکستان ساکم نسار کی منرل وارٹر فروک کرنے والی کمپنیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماک بڑی منرل وارٹر کمپنیز کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیز کی جانب سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلت دینے کی استعداد بھی مسترد چیف جسٹس کا نیجی اسپتالوں کو پندرہ روز میں ریٹ لسٹوں پر نظر سانی کرنے کا حکم نظر سانی کر کے ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ عدالت فیصلہ کر دے گی نیجی اسپتالوں میں مہنگے علاج پارکنگ کی ادم دستیابی پر تشویش غیر قانونی اسپتالوں کی تعمیر پر برہمی کا عصار کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے چیف جسٹس ساکم نسار پیسے ضرور کمائیں مگر اسمتال لوگوں کے کپڑے نہ اتارے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو اسپتال بند کر دیں چیف جسٹس کے ریمان سبیم کورٹ میں بیل بورٹس کے خلاف کیس کی سماعت آپ فکر نہ کریں جسٹس علی اکبر قریشی کے حکم پر کافی بورٹس اتر چکے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو دیکھ لیں پھر اس پر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس پاکستان نیا ساکم نسار کے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارکس ڈی جی ایڈی اے کو ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرنے کی ہیدار چیف جسٹس نے نیجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں منشات کے استعمال پر از خود نوٹس لے لیا سی سی پی او اور انٹی نارکوٹیکس اکام سے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب تعلیمی داروں میں تعلیم علموں کو منشات بہ آسانی دستیاب ہے روشن مستقبل کے لیے منشات مافیا پر قابو پانا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارکس سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیار ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکم نسار کو دیا ایک تو گھی والی اوپر سے دو دو بیسیوں والا افسران دو دو آلشان بنگلو میں مقیم سات کمیشنر ستائیس ڈیپٹی کمیشنرز بیروکریٹس پولیس افسران سمیت چوہتر کے پاس بیعق وقت دو دو بنگلے ایس اینڈ جی ای ڈی ویلفیر ونگ سے ملنے والی ہوش ربا معلومات کئی افسر اہدوں کے بغیر لاہور کے بنگلو پر قابض سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے خرچ افسر شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں قصور شیخ اپورا اکارا گجنوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہائش گاہ ہیں ناروال حفظ آباد جہلم اور اٹکز میت کئی دیگر ازلام تائینات ڈی سیز لاہور کے بنگلو پر قابض کمیشنر گجنوالا بہاولپور ملتان دیرغازی خان ساہی وال بھی ڈبل رہائش گاہوں کے مالک ساہی وال گجنوالا کے آر پی اوز کئی ڈی پی اوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافی بنگلہ لاہور میں خزانے پر بوجھ بڑا ہے ایس این جی اے ڈی ویلفیر ونگ حکام ڈبل رہائش گاہوں کے مالک افسران کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا جالے ڈگری کا الزام ایم ایس پنجاب ڈینٹل ہسپتال کے خلاف انکواری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی ہائی کوٹ نے انکواری کے حکمات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی ریپورٹ میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی صوبائے وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد شہر میں زمن انتخابات کمارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان الات این ایک سو جو بیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکہ نباسی شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام حیدین دیوان کو بللا پیپلز پارڈی کے شہواز محمود بھٹی کو تیر کا نشان الات پی پی ایک سو چون سٹھ میں لیگی رہنما سحیل شوکت بٹ کو شیر تحریک انصاف کے یوسف علی کو بللا پیپلز پارڈی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا این ایک سو اکتیس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیراعظم کو تحفہ دیں گے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اختر خان کا نشان کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں زہرانے سے خطاب جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اختر خان نے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان سے بھی ملاقات کی این اے ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام ہوئی الدین دیوان کی گوال منڈی میں دور ٹو دور مہم عوام میں پارٹی کی منشور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت بھی کی ازاداروں کو شربت بھی پھیلایا ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا نظام نہیں ہماری معیشت کے بنیاد سود اور جھوٹ ہے آج غریب کو اس کی محنت کا صلح نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد امام آیوس ہو جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی اس راجلہ کا تقریب سے خطاب کہا ستر سال کے سفر میں ہم نے پاکستان کا جغرافیہ ضائع کر دیا اکتیس ایس پیس کے نام پی ایس پی کیڈر میں شامل کرنے کے لیے وفاق کوئر سال فہرست آئی جی پنجاب کی جانب سے بھیجوائے گئی افسران کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ کرسیاں جو ہاتھ آیا دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزمان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلا لیے لوہے کی راڈ مار کر نان شاپ کے ملازم شفقت کی آنکھ پھوڑ دی تھانہ ساندھا کے حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے ہیں تھانہ ٹاؤنشپ میں نواز شریف اور شہباز شریف نامی دونوں بھائی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج مقدمے میں دونوں ملزمان کے والد محمد شریف کو بھی نامزد کیا گیا ہے مقبرہ زیبن ساملتان روڈ پر قبضہ مافیا کر آج قبضے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظام یا خاموش تین سال سے مقبرہ کی تزین و آرائش کا کام مکمل نہ ہو سکا پاک چائنا بزنس فورم اور انڈسٹریل ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیز نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے چھٹی کروز چڑیا گھر میں بھی شہریوں کا احلہ گلا بچوں کی نان سٹاپ موج مستی کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محجز ہوا سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان برد مسلسل نظرانداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹر سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا کہ کب اور کہاں کھلایا جائے گا ایزیا کپ میں ہر کھلاڑی کی منفرد نظر آنے کی خواہش حسن علی شاداب شویب ملک اور دیگر کھلاڑیوں کے نئے ہر سٹائل تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں دلچسپ جملے